اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے مرہوم آمیر لیاقت کے سابقہ بیگم اور پاکستانی مشہور ایکٹرس توبہ انور کی اپنی 31 سالگرہ مناتے ہوئے اب سے کچھ گنٹوں پہلے ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی جس میں پہلی بار توبہ انور اپنی سالگرہ کے موقع پر مرہوم آمیر لیاقت کو یاد کر کے کافی ایموشنل ہو گئی اور ایسی بات بتا دی کہ جس کو سن کر پاکستانی شو بیس تک کئی سیلیبرٹیز کی بھی آنکھوں میں ہاسو آگئے توبہ انور کے بڑے صحیح تمام ویڈیوز اور پکچرز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک واش کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو بہت سانی آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ توبہ انور پاکستان کی مشہور ترین نتکارہ ہیں اور پاکستان کے کئی مشہور ڈرامو میں بھی کام کر رہے ہیں اور ان کی خوبصورتی اور ایکٹنگ کے تو سبھی دیوانیں ہیں اور ان کے فینس ان کے انہوں سے ان لکس پر بہت زیادہ مرتے ہیں پاکستانی ڈرامو میں کام کرنے سے پہلے یہ اکثر اور بیشتر مارننگ شوز میں اینکر ہوا کرتی تھی وہیں بہت سے فینس یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ توبہ انور کو شہورت اور ڈرامو میں کام صرف اپنے سابق مرہوم شہور آمیر لیاقت کی وجہ سے ملا وہ ہی ان کو پاکستانی ڈرامو میں بھی لے کر آئے تھے لیکن ادھکارہ نے سوشل میڈیا پر فیم اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد آمیر لیاقت سے ڈائی وارس لے لی تھی اس کے بعد پاکستانی شو بیس کے کئی پاورفل سلیبرٹیز نے توبہ انور سے تمام تعلقات ختم کر دیے لیکن اپنی اکتیسویں سالگرہ کے موقع پر ادھکارہ کافی ایموشنل ہو گئی جس کی کسی بھی فین کو امید نہ تھی کبھی ایک نوٹ بھی شیئر کر رہا جس میں لکھا تھا کہ کچھ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن کبھی نہ کبھی ان کی اچھائی ہمیں یاد آ جاتی ہے اس کو پڑھ کے فینس نے یہی اندازہ لگایا کہ توبہ انور کو احساس ہو گیا ہے کہ مرہوم آمیر ایکتن کے لیے کیا کچھ کر رہا تھا ناظرین آپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا رہے ہیں ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ